بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا اس کے ساتھ ہی انسان کی ضروریات زندگی کھانے پینے چیزوں کا انتظام بھی کیا اللہ پاک نے اپنی نعمتیں جن کو ہم چاہیں بھی تو گن نہیں سکتے تمام چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق بنائیں ہمارے مزاج کے مطابق پھل بیجے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی پھل اس علاقے کی دوستو پہچان ہوتا ہے دوستو یہ ساری نعمتیں صرف انسانوں کے لیے ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اورنج فروٹ بھی ہے آج کی ویڈیو اورنج پلانٹ کے مطلق ہے اورنج کو اب پاکستان کے تمام علاقوں میں آپ گروہ کر سکتے ہو سوائے ان علاقوں کو چھوڑ کے جن علاقوں میں برح باری زیادہ ہوتی ہے اور سارا سال ہی وہ علاقے برح سے ڈھکے رہتے ہیں کنوں کے حوالے سے جو موضوع علاقے گنے جاتے ہیں ان میں ٹاپ پہ جو علاقہ ہے وہ ہے سرگودہ میں بھلوال سرگودہ ڈویزن، فیصلہ بار ڈویزن، ملتان ڈویزن، لئیہ کے علاقے بہاور پور ڈویزن پورا ملتان ڈویزن یہ سارے علاقے کنوں کی پیداوار کے لیے دوستو پاکستان میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں کنوں کو گروہ کرنے کے لیے جن باتوں کا لازمی ہونا ضروری ہے ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے دوستو وہ ہے زیر زمین پانی کا میٹھا ہونا اگر آپ کے علاقے کا زیر زمین جو پانی ہے وہ میٹھا نہیں ہے تو پھر نہری پانی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کڑوے اور نمکین پانی سے کنوں کا پودا بہت جلدی سوک جاتا ہے انہی باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے گھر میں زمین دوز ایک ٹینک بنایا ہوا ہے جس میں ہم ہفتے بھر کا پانی سٹور کر لیتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے ایک خال چلتا ہے جس سے ہم پانی لفٹ کرتے ہیں وہ پانی جو ہے ہم اپنے پودوں کو دیتے ہیں ہمارے علاقے میں زیر زمین جو پانی ہے وہ بہت کڑوا ہے اور جو پودوں کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں دوستو دوسری بات جو ہمیں اپنے پودے پر اپلائی کرنی ہوگی وہ دوستو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پودے کی سال میں ایک دفعہ دوستو پروننگ کرنی ہوگی جو خوشک شاکھیں ہیں ان کو آپ نے کاٹنا ہوگا اگر خوشک شاکھیں نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کو ہری شاکھیں ان کو کاٹنا ہوگا کیونکہ پروننگ سے ہی پودے کے اوپر نئی شاکھیں نئی برانچیں اور نئے پھول آتے ہیں نئے پھول آئیں گے دوستو نئی برانچیں آئیں گی انہی برانچوں کے اوپر دوستو نئے پھول اور پھل آئیں گے ہمارے ایک ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم اپنے پودے کی کسی شاکھ کو کاٹنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ پہلے ایسا ہی تھا کہ لوگ جو پودے کی بہت سنبھال کرتے تھے کیر کرتے تھے کوئی شاکھ ٹوٹ جاتی تھی تو ان کو اس کا بہت دکھ ہوتا تھا لیکن اب جو ٹرینڈ ہے اگر آپ وہ کام اس کی پروننگ نہیں کرتے تو آپ اس پودے سے اس طرح سے وہ پیدا بار آپ نہیں لے سکتے جس طرح پروننگ کیے ہوئے پودے سے کانٹ شانٹ کیے ہوئے پودے سے آپ پیدا بار لیتے ہو دوستو اگر آپ بھی کنوں کا پودا اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہو یا آپ نے اس کی فارمنگ کرنی ہے تو آپ کو گرافٹ شدہ پودے ہی لینا ہوگا گرافٹ شدہ پودے کے اوپر دوستو پھل بہت زیادہ آتے ہیں بہت جلدی آتے ہیں اور وہ گرافٹ شدہ پودا جو ہوتا ہے وہ اپنے مدر پلانٹ کی طرح ہی ہوتا ہے اور دوستو پہلے ہی سال وہ پودا جو ہے نا پھل اٹھا لیتا ہے پھل دینا شروع کر دیتا ہے لیکن آپ نے اگر پودا لگایا ہوا ہے کنوں کا کوئی ویسٹریس پلانٹ آپ نے لگایا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے ہی سال اس سے فروٹ لیتے ہو تو پودے کی جو اوورال گروت ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے پودے کی صحت متاثر ہوتی ہے پودا جو ہے نا فروٹیں کے اوپر توجہ دینی شروع کر دیتا ہے تو اس سے جناب اس کی جو ہے نا برانچیں آنا نئی برانچیں آنا اس کی برانچیں موٹی ہونا تھک ہونا رک جاتی ہیں اس لیے آپ پہلے دو سال اس پودے کے سے فروٹ نہ لیں کنوں کے پودے کو سیڈ سے بھی آپ گرو کر سکتے ہیں لیکن سیڈ سے دوستو گرو کیا ہوا پودا فروٹ دینے میں چھ سات سال لگا دیتا ہے چھ سات سال لگانے سے ہماری جو اگر فارمنگ کی ہوئی ہے یا آپ اس پر محنت کر رہے ہو دوستو تو وہ رائے گاں چلی جاتی ہے اس لیے آپ گرافٹ شدہ پوینس شدہ پودا ہی آپ لگائیں اس کے اوپر میں جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ہی سال فروٹنگ شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کننو کی فارمنگ کر رہے ہو آپ کے پاس نرسری ہے تو آپ کھٹی جو ہوتی ہے کھٹی کے بیج کو گرو کرتے ہو جب پودا کوئی فیٹ ڈیڈ فوٹ کا ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ اس کی کننو کی دوستو گرافٹ ایم کر دیتے ہو ویسے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ائر لیرنگ سے تیار کیا ہوا پودا ہے ائر لیرنگ سے ائر لیرنگ کی ہے ہم نے تو اس سے بھی پودا تیار ہو جاتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا صبر آزمہ کام ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اس سے جو آپ کمرشلی پودا گرو کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈھیروں پودے نہیں مل سکتے یہ تھوڑا سا مہنگاوی ہے یہ دو ماہ کے اندر پودا تیار ہوتا ہے لیکن آپ کمرشلی کام کرنا چاہتے ہو یا آپ نے گھر میں زیادہ پودے لگانے ہیں یا آپ نے دوستو کھیت میں زیادہ پودے لگانے ہیں تو آپ کھٹی کے بیج کو گرو کریں اور اس کے بعد دوستو اس کے اوپر کنو کی گرافٹنگ کریں تو وہ بہت ہی آسان اور سستہ طریقہ ہے دوستو یہ تھی کنو کے مطلق آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی پسند یا نا پسند کا دوستو اظہار کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ